موسیقی السلام علیکم ویورس آن لائن آئی ٹی سلیشن میں میں آپ کو خوش رمدید کہتا ہوں آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ڈی وی آر کی ریکارڈنگ کے بارے میں بات کریں گے ڈی وی آر کی ریکارڈنگ بیک اپ اور آپ لوگوں کے جتنے بھی کومنٹس ہیں یا پھر جو بھی پرابلمز ہیں اس ویڈیو کے اندر ان سب کو میں ڈسکس کروں گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ لوگ نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے میربانی میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری جتنی بھی نئی ویڈیوز ہیں ان سب کی انفارمیشن آپ کو مل سکے ویڈیو کے اندر سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے جتنے بھی قویسٹن ہیں وہ سارے قویسٹن میں شامل کروں گا اور اس کے بعد ان سارے قویسٹن کے سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ لوگوں کو انسر کروں گا سب سے پہلے مجھے جو قویسٹن پوچھا گیا ہے وہ ڈیوی آر بیک اپ کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ ڈیوی آر کے اندر ہم کتنے دنوں تک بیک اپ کو سیو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ ایک سال کی پرانی ریکارڈنگ ہم دیکھ سکتے ہیں تیسرا جو قویسٹن پوچھا گیا ہے اس میں پوچھا گیا کہ کیا ڈیوی آر کی تین ماہ کی پرانی ریکارڈنگ کو ہم بیک اپ کر سکتے ہیں چوتھا قویسٹن جو مجھ سے پوچھا گیا ہے اس کے اندر پوچھا گیا ہے کہ کتنے دنوں بعد ڈیوی آر کی ریکارڈنگ آٹومیٹیکلی ڈیلیٹ ہو جاتی ہے پونچے نمبر پر جو قویسٹن ہے اس کے اندر پوچھا گیا ہے کہ سی سی ٹی وی میں کتنے دنوں کے لیے ویڈیو سیو کی جا سکتی ہے یعنی ڈیوی آر کے اندر کتنے دنوں تک ہم ریکارڈنگ کو سیو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک بھائی نے پوچھایا کہ کیا بینک کے اندر سی سی ٹی وی کیمروں کی ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے اور کیا اس کی فوٹیج مل سکتی ہے پلیز اس کے بارے میں بتا دیں تو یہ تھے آپ تمام لوگوں کے قویسٹن جو کہ مجھ سے پوچھے گئے ہیں میں نے ڈیوی آر ریکارڈنگ کے بارے میں ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس ویڈیو کے نیچے مجھے بہت سارے لوگوں نے قویسٹن کیے تھے اور کومنٹس کر کے تو یہ سارے چیزیں پوچھی تھی جتنے بھی لوگوں نے کومنٹس کیے تو ان سب کا میں شکریہ دا کرتا ہوں ان میں کچھ کویسٹن ایسے ہیں جو کہ ایمپورٹنٹ ہیں جن کے میں آپ کو انسر کروں گا اور کچھ ایسے کومنٹس ہیں جن کے انسر میں نہیں کر سکتا وہ سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گا سب سے پہلے جو مجھ سے قویسٹن کیا گیا ہے وہ ریکارڈنگ بیک اپ کے بارے میں کیا گیا ہے کہ ریکارڈنگ بیک اپ کتنے دنوں تک ہم سیو کر سکتے ہیں تو ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ ریکارڈنگ بیک اپ آپ نے اگر اپنے ڈی وی آر کے اندر دیکھنا ہے تو اس کے لیے تین چار چیزوں کو آپ کو سب سے پہلے دیکھنا پڑے گا سب سے پہلے یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ ڈی وی آر کے اندر کتنے کیمرے لگے ہوئے ہیں اور ڈی وی آر کے اندر ہارڈ ڈسک کتنے جی بی کی لگی ہوئے ہیں جب ڈی وی آر کے اندر ہارڈ ڈسک کی جی بی کا آئیڈیا ہوگا کتنے کیمرے لگے ہوئے ہیں اس کے علاوہ کتنی دیر تک سی سی ٹی وی کیمرے چلتے ہیں یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد ہی ڈیسائیڈ کیا جا سکتا ہے کہ ڈیوی آر کے اندر کتنی دیر تک بیک اپ بن سکتا ہے یا کتنے دنوں کا بیک اپ بن سکتا ہے کیونکہ یہ چیز ڈیپینڈ کرتی ہے ڈیوی آر کی ہارڈس کے اوپر اگر ہارڈس زیادہ کیپیسٹری کی لگی ہوگی تو پھر اس میں ریکارڈنگ بھی زیادہ ٹائم تک سٹور ہوگی چار چینل کا ڈیوی آر ہے اور اس پہ دو کیمرے چل رہے ہیں تو پھر زیاری بات ہے زیادہ ٹائم ریکارڈنگ ہوگی اور اگر چار چینل کے اوپر چار کیمرے لگے ہوئے تو پھر زیاری بات ہے ریکارڈنگ کا ڈیوریشن کم ہو جائے گا فار اگر اگر پانچ سو جیبی کی ہارڈس لگی ہوئی ہے اور چار چینل کا ڈیوی آر ہے اس کے اوپر دو کیمرے چل رہے ہیں اگر یہ ریکارڈنگ پندرہ دن تک ہوتی ہے تو جب اس کے اوپر ہم دو کے بجائے چار کیمرے کر دیں گے تو پھر اس میں کیا ہوگا کہ پندرہ کے بجائے اس کا ہاف سات دن یا آٹھ دن کی ریکارڈنگ ہوگی اس کے علاوہ یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ اگر ڈیوی آر کنٹینیو 24 آور چل رہا ہے تو پھر زیاری بات ہے وہ ریکارڈنگ پانچ سو جیبی کے اندر کم دینوں کی ہوگی اور اگر آپ کی کیمرے ڈی ٹائم یا نائی ٹائم صرف چلتے ہیں تو ریکارڈنگ ڈیوریشن بڑھ جاتی ہے اگر پندرہ دن ریکارڈنگ ہو رہی تھی 24 آور کی تو ہو سکتا ہے کہ آپ اگر صرف ڈی ٹائم کیمرے یا نائی ٹائم یوز کریں تو وہ پندرہ سے بیس دن تک بھی ریکارڈنگ آپ کی بیک اپ ہو سکتی ہے سیو ہو سکتی ہے ان شارٹ اگر یہ چیز میں آپ کو سمجھونے کی کوشش کروں تو سیمپل بات اس میں یہ ہے کہ آپ جب بھی ریکارڈنگ بیک اپ کا کوسٹن کرتے ہیں تو اس میں ڈی وی آر کے ہارڈ ڈسک دیکھی جاتی ہے ڈی وی آر کے اوپر کتنے کیمرے چل رہے ہیں وہ دیکھے جاتے ہیں اس کے علاوہ ڈی وی آر کے اوپر جو کیمرے لگے ہوئے ہیں وہ کیمرے کتنی دیر تک چلتے ہیں اور چوتھے نمبر پہ اس میں یہ چیز ایمپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ کے کیمروں کی کون سی سیٹنگ چل رہی ہے اگر آپ نے اس میں سیون ٹوانٹی پکسلز یوز کیے ہوئے ہیں یا سیون ٹوانٹی پکسلز کی اپنے سیٹنگ لگائی ہوئی ہے تو پھر بیک اپ زیادہ بنے گا اور اگر آپ نے اس میں ٹین ایٹی پکسلز تو اس میں پھر ریکارڈنگ تھوڑی سی کم ہوگی تو جب بھی آپ نے کیمروں کی بیک اپ کو دیکھنا ہو تو آپ نے یہ چار چیزیں لازمی دیکھنی ہے ان چار چیزوں کے مطابق ہی ڈیسائیڈ کیا جا سکتا ہے کہ کیمروں کا بیک اپ کتنے دنوں تک بن سکتا ہے اس کے بعد ایک بھائی کا قویسٹن تھا کہ کیا ایک سال پرانی ریکارڈنگ دیکھ سکتے ہیں ان کا قویسٹن جو ہے اس کا میں پراپر انصر نہیں کر سکتا کیونکہ ایک سال پرانی آپ اگر ریکارڈنگ دیکھنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے یہ چیز سب سے پہلے دیکھنی ہوگی کہ آپ نے کیمرے یوز کیے اور یوز کرنے کے بعد آپ نے آف کر دیا رکھ دیا اس کے بعد آپ نے دیکھے ہی نہیں ہے یا ان کو آن ہی نہیں کیا پھر آپ ایک سال کیا دو سال بعد بھی آپ ریکارڈنگ دیکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے کیمرے کنٹینیو یوز کیے ایک سال تک اور اب آپ چاہ رہے ہیں کہ ایک سال پرانی آپ ریکارڈنگ دیکھیں تو آپ اس میں ریکارڈنگ نہیں دیکھ سکتے کیونکہ DVR آٹو ڈیلیٹ کرتا ہے ریکارڈنگ جب بھی آپ کے DVR کے اندر ہارڈس فل ہوتی ہے تو کچھ DVR ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر سیٹنگ ہوتی ہے اور وہ سیٹنگ لگانے کے بعد وہ آٹو ڈیلیٹ کر دیتے ریکارڈنگ اگر DVR کے اندر آٹو ڈیلیٹ سیٹنگ لگی ہوئی ہے تو پھر DVR آپ کی ریکارڈنگ آٹو ڈیلیٹ کر دے گا اور آپ ایک سال پرانی ویڈیو نہیں دیکھ سکتے اور اگر DVR کے اندر آٹو ڈیلیٹ کی سیٹنگ اگر آپ نے نہیں لگائی ہوئی تو آپ کے کیمرے چل رہے ہوں گے اور جب ہارڈس فل ہو جائے گی اس کے بعد آپ کی ریکارڈنگ سیو نہیں ہوگی صرف آپ لائیو کیمرے دیکھ سکتے ہیں اور جتنی ریکارڈنگ ہارڈس کے اندر سیو ہوگی اور اس کے بعد آپ جتنا بھی ٹائم کیمرے چلائیں گے ان کی ریکارڈنگ DVR کے اندر سیو نہیں ہوگی اس کے بعد question کیا گیا تھا کہ کیا تین ماہ پرانی ریکارڈنگ ہم دیکھ سکتے ہیں تو یہ چیز میں already explain کر چکا ہوں کہ آپ تین ماہ پرانی اگر ریکارڈنگ دیکھنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا آپ کے DVR کے اندر تین ماہ تک بیک اپ ریکارڈنگ سیو ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد ہی decide کیا جا سکتا ہے کہ کیا تین ماہ پرانی ریکارڈنگ دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے ہیں چوتھے نمبر پر جو question پوچھا گیا تھا کہ کتنے دنوں بعد ریکارڈنگ auto delete ہو جاتی ہے تو یہ بھی depend کرتا ہے hard disk کے اوپر اگر hard disk آپ کی 1 terabyte کی لگی ہوئی ہے تو پھر زیاری بات زیادہ time تک recording ہوگی اور اگر 500 جبی hard disk لگی ہوئی ہے تو پھر زیاری بات وہ duration half ہو جائے گی تو یہ بھی depend کرے گا hard drive کے اوپر تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس کے اندر میں نے آپ لوگوں کے کومنٹس کو شامل کیا ہے اور کچھ کے میں نے آپ کو proper طریقے سے answer کر دیئے ہیں اور اگر آپ کو ابھی بھی recording کے بارے میں کوئی confusion ہو تو میری recording سے related already ویڈیو میرے چینل کے اوپر upload ہے آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو like کریں share کریں اور میرے youtube چینل کو ضرور subscribe کریں اسی کے ساتھ مجھے اگلی ویڈیو تک یادت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی